دلی میں سی بی آئی ہیڈکوارٹر میں چھوٹا راجن لائے جا چکا ہے لیکن دوسری طرف ممبئی کے آرثر جیل میں بھی تیاری ہے ہم دونوں جگہوں پر چلیں اس سے پہلے آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے صبح پالم وائیو سینہ اسٹیشن پر چھوٹا راجن کو لائے گیا کڑی سرکچہ کے بیچ کیسے اسے بولیٹ پروف گاڑی میں سی بی آئی مکہلے تک لائے گیا جا ریپورٹ دیکھئے تصویریں دلی ائرپورٹ کیے کڑی سرکچہ کے بیچ چھوٹا راجن کو ائرپورٹ سے باہر نکالا گیا چھوٹا راجن کو ائرپورٹ کے بھیتر سے ہی پولیس کی گاڑی میں بٹھا لیا گیا سرکچہ میں سوارٹ کمانڈو بھی تینات کیے گئے اور پورا کافیلہ سی بی آئی ہیڈکوارٹر کی اور چل پڑا انڈر والد جان چھوٹا راجن کو انڈونیسیا سے دلی پولیس ممبئی پولیس اور سی بی آئی کے افسر وہ دلی لے کر آ گئے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں بھاری سرکچہ کے بیچ جو چھوٹا راجن ہے اس کو جو بقاعدہ جو دلی پولیس کے سپیشل کمانڈوز ہے ان کی سرکچہ میں لے جائے جارہا ہے تقریباً پانچ سے چھے گاڑیاں ہیں جس میں دلی پولیس سپیشل سل کے جو جو جوان ہیں وہ مستعد ہیں ادھر آج تک نے پوری رات ان سمبھاوی جگہوں پر نگاہ بنائے رکھی جہاں چھوٹا راجن لے جائے جا سکتا تھا دیر رات آج تک کی ٹیم سی بی آئی کے ہیٹکوارٹر پہنچی اس وقت ہم سی بی آئی آفیس کے باہر کھڑے ہیں ٹھیک لودی کالونی میں جو سپیشل سل کا آفیس ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو سی بی آئی آفیس کے سامنے کی روڈ ہے اسے دونوں طرف سے بیریکیٹ کر دیا گیا ہے اندر کسی کو بھی نہ تو کوئی گاڑی اور نہ ہی کسی کو پیدل بھی آنے جانے کی اجازت ہے صوبہ تقریباً پانچ ویجے کے آس پاس چھوٹا راجن کو پہنچنا ہے اس کے پہلے سے ہی یہاں پر پولیس کی بھاری ویوستہ ہے پولیس کے جو آلہ دکاری ہیں اس وقت رات کے ڈھائی بج رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جو سینئر پولیس آفیسرز ہیں وہ یہاں موقع پر موجود ہیں چھوٹا راجن کو جہاں لے جائے جا سکتا تھا وہ دوسرا ٹھکانہ تھا دلی پولیس سپیشل سیل کا دفتر جہاں شام سے ہی سرکچہ چاہ چوبند کر دی گئی تھی اس وقت ہم سپیشل سیل کے لودی کلونی آفیس کے باہر کھڑے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے تیاری کی گئی ہے چھوٹا راجن کہا لے جائے جائے گا یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن اس کے پہلے ہی جو سپیشل سیل کا آفیس ہے اس کی چاروں طرف سے جو روڈ ہیں وہ پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے اس کے آگے نہیں جانے دیا گیا ہے نہ صرف یہ روڈ بلکہ آپ سامنے جو روڈ دیکھ رہے ہیں ادھر سے بھی پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے اور جو دوسری طرف سے ایک روڈ آتی ہے اسے بھی بند کر دیا گیا ہے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی گاڑی اندر نہیں جانے دی جا رہی ہے ادھر ائرپورٹ پر بھی پوری رات گہمہ گہمی کا ماحول رہا وائیو سینہ سٹیشن پر دلی پولس اور سی بی آئی کے تمام بڑی ادھکاری ائرپورٹ پر پہنچتے رہے صبح پانچ بچ کر پیتالیس منٹ پر چھوٹا راجن کی فلائٹ پالم وائیو سینہ سٹیشن پر اتری اور اس کے بعد اسے سیدھے سی بی آئی ہیٹکوارٹر لے جائے گیا اب چھوٹا راجن دلی پہنچ چکا ہے دیکھنا ہوگا کہ اسے کہاں رکھا جائے گا دلی پولیس کو اس کی کسٹڈی ملے گی یا پھر مومبئی پولیس کو ہیمانشو مشترہ کے ساتھ ارون دو جھا دلی آج تک دلی لائے جا چکا ہے اور ان سب کے بیچ مومبئی میں بھی کہیں نہ کہیں انتجار ہو رہا ہے کہ ساہ میکسیمم کیس جو چھوٹا راجن کے خلاف ہیں وہ مومبئی کے ہی ہیں حالانکہ سی بی آئی کے طرف سے اس کے بہت ساف سنکیت دیئے گئے کہ دیش بھر میں جتنے بھی مقدمے الگ الگ راجیوں میں بھی ہیں جو مومبئی یا مہاراست کے علاوے بھی ہیں اور انتراسٹری طور پر بھی جو اس کے اپرادک معاملے ہیں اس سبی کی فائل ہم پہلے مصطفیٰ جو کی موجود ہے مصطفیٰ ہماری آواز آپ تک آ رہے ہیں مومبئی آرثہ روڑ جیل میں مصطفیٰ آ رہی ہے مصطفیٰ آواز آ رہی ہے ہماری مصطفیٰ دکھائی دے رہے ہیں لیکن آواز نئی آ رہی ہے شیویندر جرہ ایک سوال آپ سے جانا چاہیے ہمارے ساتھ تمام مہمان بھی جڑ چکے ہیں سی بی آئی کتنے بجے عدالت میں پیش کرے گی اس کی کوئی جانکاری دس بجے کے بعد جب تمام عالدکاری دوبارہ واپس آئیں گے آفس میں جو لوگ رات میں تھے اس سے پہلے پہلے ان کو اس کو عدالت میں پیش کر کے آگے کی کاروائی کی جائے گی اور اس کے بعد پوستات کا سلسلہ شروع ہوگا لیکن اس سے پہلے میڈکل بھی کرایا جانا جلوری ہے اور اس کے علاوہ عدالت سے جو کسٹڈی لی جانی ہے اس کی بھی کاروائی کی جانی ہے تو اب دس بجے کے آس پاس جب یہاں پر عالدکاری آئیں گے اس کے بعد اس کو پیش کرنے کی کاروائی ہوگی اور اس کے بعد آگے پوستات بھی کی جائے گی جوگندر سنگی ایک سوال یہاں پر بہت صاف ہے کیا سارے کیسز کو کلیکٹیو وے میں سی بی آئی دیکھے گی یا پھر مہاراست یعنی ممبئی پولیس کو بھی سوپا جائے گا کیونکہ میکسیمم اپرادک معاملے ممبئی میں ہی ہیں تو وہاں لے جائے جائے گا یا یہاں پہلے جانچا پرکا جائے گا سی بی آئی ایک قرصے نوڈل ایجنسی بن جائے جن کی کیسز ہیں وہی دیکھیں کیونکہ بادشاہ کا فرق ہو سکتا ہے لینگویج کا ہو سکتا ہے ویٹنسز وہاں کے ہوں گے کافی لوگوں کو انکمینس ہوگی اگر سب ہی چیز آپ نے ڈلی میں کر لی تو تو آجے ویٹنس تو آنے شکیں گے ان کو وہی اگزامن کریں گے دوسری بات جی ہے کہ اگر آپ نے کوئی سین آف اینس دیکھنا ہے کچھ اور کرنا ہے تو وہاں جانا پڑے گا تو زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہو جائے گا ٹرپ کرنے میں ہی بیٹن ڈلی اور پلیس آف اینس تو کیونکہ جو انوستگیشن آج سے بائی سار پہلے جو ہوا تھا کیسز میں تو انس کا کوئی ریلیونس ابھی نہیں ہوگا اس کو دوبارہ ویری ہوئی کرنا ہوگا بیلڈنگ نئی بن چکی ہوگی مالک نئے ہو چکے ہوگے تو اس کے علاوہ نئے قسم کے کرنل بھی ہوگے جو بتا سکیں ان چیزوں کے بارے میں تو میرے بشار سے بیٹر جو ہے کیسز انہی سٹیٹ کو انہی جگہ کو کرنے دیجئے جن کی ہاتھ میں ہے کیونکہ ساری ریسپانسیبلٹی لینا سی بی آئی کے لئے شاید ٹھیک بھی نہیں ہوگا بڑے بڑے میجر کیسز دیکھ رہے ہیں جیسے ٹو جی کیس ہوا ریل گیٹ کا ہوا یہ اس کے علاوہ کول گیٹ کا ہوا ایشن گیمز کا ہوا ایشن گیمز کا ہوا تو بمبی کی پہلی کیسز کافی ہیں تو مین پاور تو اتنی اتنی ہے ٹوٹل سنگ تو ان کی سہی دار پانچ سو کے قریب ہے ایکشوال ویکنسی نگال کے گینے کے دور تو فیفٹی تھری ہنڈ آدمی رہ جاتا ہے ان میں سے ہزار بارہ سو آدمی انسٹیٹ کرتے ہیں تو نہ مین پاور کرنے کے لئے انہوں نے بدا بھی دیا تھا ویپرمی سبیم کورٹ کو کہ ہم نہیں کر سکتے ان چیزوں کے لئے تو ان کی مدد ضرور کریں ان کو گائیڈنس دے دیں ان کو ہیلپ کر دیں پر یہ رسپانسیبیلٹی اپنے اوپر لینا ان کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا جی ہمارے ساتھ دیپک شرمہ میرا بجار تو یہ ہے دیپک ایک سوال ہر جہن میں ہوگا کیا واقعی چھوٹا راجن کو ممبئی میں خطرہ ہے آج صبح جب ساڑھے پانچ بجے لائے گیا تو ہمارے سمباد آتا بتلا رہے ہیں کہ ائرپورٹ سے سی بی آئی ہیڈکوارٹر تک لانے میں بھی ڈمی چھوٹا راجن کا بھی استعمال کیا گیا تو کیا دلی میں بھی خطرہ ہے اور اگر یہ اسططیاں ہیں تو چھوٹا راجن کی مہتہ صرف دعوت تک پہنچنے کو لے کر ہے دعوت کے بارے میں جانکاری کو لے کر ہے دیکھیں پرسون اگر آپ نے آج پہلے ویجوالز دیکھے ہوں گے چھوٹا راجن کے سب سے پہلے تو یہ دیکھا ہوگا کہ جو بالی میں جو ویجوالز آ رہے تھے ایک اورنج رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی بال الجھے ہوئے تھے چہرے پر ایک بہت زیادہ تناو چھوٹا راجن کے آج سفید شرٹ پہن کر بڑیا ٹین شیو اچھا جو جو پرسنالٹی آج دیکھ رہی ہے بہت ریلیکس اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمیں یہ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ چھوٹا راجن ایک باقی جتنے بھی ڈپورٹیشن اور ایکسٹوڈیشن ہوئے ہیں ایک کرمنل نہیں جس کا صرف یہاں ٹرائل ہونا ہے وہ ایک اسٹریٹیجک ایسٹ ہے پچھلے پندھرہ سال سے جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں ہندوستان میں راو نے کیا ہو چاہے آئی بی نے کیا ہو چاہے داؤد کے فائننسر شرد شیٹی کو دوبائی میں مارنا ہو یا سب سے بڑے فیک کرنسی کا کاروبار کرنے والے مرزاد دلشاد کو کارٹھو مانڈو میں لکوڈیٹ کرنا ہو جتنے آپریشن آئی بی نے کیا ہیں باہر سامنے چھوٹا راج تو ایک سٹریٹیجک ایسیٹ ہے اب جہاں تک میں مقدموں کی بات سن رہا ہوں جو مقدمے ہیں جہاں تر مقدمے وہ گینگ لینڈ شوٹ آؤٹ کے ہیں گینگ وار سے جوڑے ہوئے ہیں ایک سٹورشن سے جوڑے ہوئے ہیں اس طرح کی جتنے بھی مقدمے ہیں جادہ تر میں ٹرائل جو ہے وہ ختم ہونے پر ہے چار شیٹ ہو چکی ہیں اس میں بہت زیادہ دلچسپی ایجنسیز کو نہیں ہے صرف ایک مقدمہ جو مجھے لگتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ ہم سب کے مطر جے ڈے جو ایک بہت ورشت کرائیم ریپورٹر تھے بومبے کے اس کا جو مرڈر ہوا ہے اس میں چھوٹا راجن کا نام وہ ایک ایمپورٹنٹ مرڈر ہے ادر وائز جتنے بھی گھٹنائیں ہیں اپراد کی وہ ایک سٹورشن سے جڑی ہے داؤ ابراہیم اور ان کے آپس کی گینگ وار کی جڑی ہے جو چھوٹا راجن سے بھارت لاب لینا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے جو موسٹ وانٹڈ داؤ ابراہیم ہے اس تک کیسے پہنچے تین آپریشن پچھلے پندرہ سال میں داؤ ابراہیم کے خلاف جو وہ مخالف ہوئے ہیں اس میں چھوٹا راجن کا ساتھ لیا گیا ہے ایک رو کی ٹیم ہے ایک آئی بی کی ٹیم ہے اس طرح کی ایک ٹیم منائے گئی ہے جس کا سپر ویجن آجیت ڈووال سویم کر رہے ہیں جو راستی سرکشہ دکھا رہی ہیں تو اس لیول سے اس پورے معاملے کو دیکھا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے کچھ سمیں بڑھے گا اور میڈیا سے فوکس ہٹے گا ایک بڑا آپریشن جو آجیت ڈووال کرنا چاہتے ہیں پچھلے ڈیر سال سے اس کی کہیں نیو رکھی جائے نہیں آپ بار بار ایک سنکیت دے رہے ہیں کہ چھوٹا راجن کی اپیوگیت بطور داؤت کو پکڑنے یا اس کے خلاف آپریشن شروع کرنے کے لیے اسٹیٹجک ایسٹ سے زیادہ نہیں ہے جی میرا یہی کہنا ہے جو مقدمے ہیں جس طرح کے مقدمے ہیں وہ ایک اپراد مقدمے ہیں بہت سے مقدمے ہیں جو پچیس سال پرانے ہیں بہت سے مقدمے ہیں جس میں چار شیٹ لگ چکی ہے وہ جو مقدمے ہیں چاہے وہ بمبئی میں ہو چاہے وہ دلی میں ہو ایک سٹورشن سے جڑے ہیں گینگ لینڈ شوٹ آؤٹ سے جڑے ہیں دو تین ڈرگ کے کیس ہیں صرف ایک مقدمہ میں کہ جو چھوٹا راجن سے لاب لینے کی بات ہو رہی ہے ایک را و کی ٹیم ہے ایک آئی بی کی وہ ویتنام میں رہا کمبودیا میں رہا آسٹریلیا میں رہا سیڈنی میں رہا کون پاسپورٹ دے رہا تھا کون ویزا ایکسٹینڈ کر رہا تھا مجھے کہنا نہیں چاہیے بٹ اس میں جوگندر سنگھ ساہب زیادہ بہتر بتا پائیں گے کیونکہ وہ انٹر پول انڈیا کے ڈیریکٹر بھی رہے ہیں بھارتی ایجنسیوں کے لیے چھوٹا راجن ایک مخبیری تھا دعوت تک مہنچنے کے لیے اور اب وہ پکڑ میں آ گیا تو یہ سیڈویگ بھی ہے کہ آپ کا مخبیری آپ کے کبجے میں آ گیا اور دوسری استطیق یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف جو کیسز ہے اتنے پرانے وہ جندہ ہیں یا نہیں ہے اس کا ذکر کر رہے جو گندر سنگ جی پچیس سال پرانے بائیس سال پرانے بڑا مشکل ہے تو اس کی اپیوگیتہ ہے کیا دیکھیں میں کچھ چند سال روہ میں نوکری کی تھی اس حیثیت سے میں نہیں بات کس ایک پیور انیلیسٹ کے روپ میں بیتھنڈ انیلیسٹ مائنڈ سیٹ آپ اگر میرے سے پوچھیں کی اپیوگیتہ کیا ہے چھوٹا راجن کی تو میں آپ کو بتا دوں کی 93 کے بعد سے داؤد ابراہیم ایک انڈر ورل ڈان سے اٹھ کے وہ ایک سینٹر فور پروکسی وار بن گیا پاکستان کے لئے اور میرے انمان ستر پرتیشت جو اس کا نیٹ ورک ہے وہ انڈیا میں ہے اور تیس پرسنٹ جو سب کچھ وہیں سے انفلوینس ہوتا ہے تیس پرسنٹ ہوگا جس میں آئی ایس آئی ڈرگ نیٹ ورک یہ سارا یہ کر لیجیے دو طرح کے پروکسی انڈیا میں کام کر رہے ابھی ایک حفید سعید کا نیٹ ورک ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا نیٹ ورک ہے اور ایک داؤد کا نیٹ ورک ہے بہت سوفیسٹیکیٹیڈ نیٹ ورک اور یہ سوفیسٹیکیٹیڈ نیٹ ورک آپ کو دیکھنے کو ملا تھا جب یاکوب منن کی ہینگ ہوئی تھی اور آپ نے تمام جو اس کے نیٹ ورک کے جو پہلو ہیں اور جو پولیٹیکل فیلڈ میں آپ کے بولی ووڈ میں اور آپ کے کرکٹ کے اس میں وہ ساری کی سارے اُبھر کے اس میں آ گئی تھی جب یاکوب کا ہنگ ہرہا تھا یہ لوگ سب overdrive پہ تھے اور سب نے اس میں آپ کے so called intellectual سب سب ہی لوگ تھے تو یہ چھوٹا راجن کو اگر میں انٹیلیجنس کا ہیڈ ہوتا تو میں پہلے استعمال کرتا یہ جو ہمارا جو domestic اس کا جو نیٹورک ہے اس کو بسٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس کے پاس سارے لیڈز ہیں کہ کون آدمی کس طریقے سے ملا ہوا ہے اور پھر وہ انویسٹیگیٹی ایجنسیز پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ سبوت اکٹھا کرتے ہیں ان کے خلاف لیکن صاحب یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا کرکٹ میں اور یہ شارجہ سے یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے کرکٹ کے اس میں پولیٹیکل آپ اس میں جانتے ہیں کہ اس کا کیا یہ ہے یہ تک کی ایک کیابینیٹ منتری جن کی پتنی کا بہو very unfortunate ڈیتھ ہوا اس میں بھی ایسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ بیٹنگ نیٹورک کا ہاتھ ہے تو یہ ایک بہت بڑا بہت صوفیسٹیکیٹڈ نیٹورک آپ ابھی بھی to the point نہیں آرہے موسیقی